ویلکم ٹو ای بی سی کیمپس آج ہم بکس آف پرائیم انٹری میں اکاؤنٹنگ فور ڈسکاؤنٹ لاؤڈ کے وہ ڈسکس کریں گے تو پہلے ہم آورال کونسپ ڈسکس کریں گے کہ ڈسکاؤنٹ لاؤڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور دو مین ٹائپ آف ڈسکاؤنٹ کی جو ترمنالوجی یوز ہوتی ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ ان پر بات کریں گے اور اس کے بعد ہم سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ کے اندر کیونکہ کافی ٹیکنیکیلٹی ہے تو اس کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کو ایک فلو چارٹ وید اگزیمپل کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے خاص طور پر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ پہلے یہ ہوا کرتی تھی کہ ڈسکاؤنٹ لاؤڈ کو ایکسپینس ٹریٹ کیا جاتا تھا آپریٹنگ ایکسپینسز میں لیکن اب ایسا نہیں ہے ڈسکاؤنٹ اگر آپ الاؤ کر بھی رہے ہیں کسٹمر کو تو وہ ریوینیو کے اندر ایڈجسمنٹ کے طور پر ریکارڈ ہوتا ہے یعنی ڈسکاؤنٹ لاؤڈ کی وجہ سے ریوینیو ریڈیوز ہوگا ریوینیو کے اندر ریورسل ہوگا اس کو الگ سے ایکسپینس ریکارڈ نہیں کیا جائے گا تو یہ دو پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم بات کر رہے ہوں گے تو پہلے پوائنٹ آورال کانسپٹ کی طرف چلتے ہیں تو کانسپٹ یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ لاؤڈ ہوتا کیا ہے ڈسکاؤنٹ لاؤڈ بیسیکلی وہ ڈسکاؤنٹ ہے جو ہم از ای بزنس اپنے کسٹمرز کو دیتے ہیں کسٹمرز کو ڈسکاؤنٹ کیوں دیے جاتے ہیں ظاہری بات ہے ہم اپنا سیلز اور ریوینیو بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم سم ٹائم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور بعض اوقات مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سٹاک ہے وہ جلدی سیل ہو جائے اس پہ مارجن بے شک تھوڑا سا کم ہو جائے گا ڈسکاؤنٹ دینے سے ذائری بات ہے پیسے تھوڑا سا کم ملیں گے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ لیٹ کر دیں اور وہ سٹاک ڈیمیج ہو جائے یا وہ سٹاک آپسلیٹ ہو جائے پرانا ہو جائے تو اس سے ہمیں زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس پہ بچنے کے لیے ہم بعض اوقات سیل وغیرہ اور ڈسکاؤنٹ وغیرہ پر کسٹمر کو چیزیں سیل کر رہے ہوتا ہے جس میں سٹل ہم جو انا مارجن لے رہے ہوں گے لیکن وہ مارجن obviously reduce ہو جاتا ہے تو دو ٹائپ کے ڈسکاؤنٹ کی terminology use ہوتی ہے ایک ہوتا ہے trade ڈسکاؤنٹ trade ڈسکاؤنٹ کسٹمر کو اس ٹائم پر دیا جاتا ہے اسی ٹائم پر کسٹمر کے ساتھ ہم negotiate کر لیتے ہیں جس ٹائم پر sales transaction ہو رہی ہوتی ہے یعنی جب deal ہو رہی ہے اسی ٹائم پر ہم ہم نے کسٹمر کے ساتھ اس ڈسکاؤنٹ کے بارے میں بات چیز کر لیتے ہیں یہ definite price reduction ہوتی ہے یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے کہ یہ discount دینا ہوگا یعنی یہ deal ہو گئی start میں ہو گئی تو price جو ہے accordingly کم ہو جائے گی invoice جو ہم issue کرتے ہیں وہ بھی reduced amount پر issue ہوتی ہے اور پھر جو revenue record کرتے ہیں وہ net amount پر record کرتے ہیں اس کو ایک example سے discuss کر لیتے ہیں for example ایک item ہے جو ہم routine میں 100 rupees کا sale کرتے ہیں اس پر list price ہے 100 rupees اور وہ اب ایک کسٹمر کو ہم 5% trade discount پر دے رہے ہیں at the time of transaction تو ہمارا جو net revenue وہ 95 بنے گا کیونکہ ہمیں 100 rupees تو نہیں ملنے ہمیں تو 95 ملنے تو 5% less کر کے 95 کا revenue ملے گا ہم جو sales invoice issue کریں گے وہ بھی 95 کی کریں گے اور جو ہم revenue record کر رہے ہوں گے وہ بھی 95 کا record کر رہے ہوں گے 100 کا record نہیں ہو رہا ہوگا اور اس میں کیونکہ سب چیزیں confirm ہیں کہ 95 ہی ملنا ہے تو revenue 95 پر record ہوگا everything 95 پر record ہوگی اور اس میں کوئی as such problem نہیں ہے تو trade discount is quite simple اس کے مقابلے میں settlement discount settlement discount basically customers کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی payment کریں ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ جلدی payment کریں گے تو آپ کو یہ discount ملے گا ورنہ آپ کو یہ discount نہیں ملے گا تو customer اب دونوں باتیں ہو سکتے ہیں ان کے پاس پیسے ہوں تو وہ جلدی دے دیں اور ان کے پاس پیسے نہیں گیا تو وہ جلدی نہ دیں کچھ customers discount کا advantage لینا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں لینا چاہتے ہیں کچھ late payment کا advantage لینا چاہتے ہیں تو invoice جو ہے وہ normally full amount پر issue کی جاتی ہے لیکن اس میں different practices جو ہیں وہ possible ہیں ہم بات کریں گے کہ recording کیسے ہونے چاہیے revenue یا sales جو ہے وہ gross amount پر بھی record ہو سکتی ہے اور net amount پر بھی record ہو سکتی ہے depending upon expectation کیونکہ ہم start میں تو یہ بتائی نہیں سکتے ہیں کہ customer discount لے گا یا نہیں لے گا ایک اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں expectation ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے customer ہماری expectation کے حساب سے payment کر دے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری expectation سے کہ against کر دے کہ ہم نے سوچا یہ discount لے گا اور وہ نہ لے ہم نے سوچا کہ یہ discount نہیں لے گا full payment کرے گا اور وہ early payment کر کے discount مانگ لے تو دونوں باتیں ہو سکتے ہیں weather customer will avail discount اگر ہمیں لگتا ہے کہ customer discount لے گا تو پھر ہم net پر record کریں گے اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ customer تو early payment نہیں کریں گے یہ تو full due date پر ہی payment کر رہے ہوں گے پھر ہم gross amount پر revenue کو record کر رہے ہوں گے بعد میں جب actual settlement ہوگی اگر تو ہماری expectation کے مطابق پھر تو simple ہے لیکن اگر ہماری expectation سے against ہو گئی کہ ہم نے net پر record کیا لیکن customer نے discount نہیں لیا اور full payment کرتی اور یا پھر ایسا ہوا کہ ہم نے gross پر record کیا اور customer نے discount avail کر لیا تو ہمیں کچھ نہ کچھ adjustment revenue کے amount کے اندر کرنی پڑ سکتی ہے might be necessary always necessary نہیں کیونکہ جو ہم نے سوچا وہی ہو گیا پھر نہیں ہوگا settlement discount کو cash discount بھی کہا جاتا ہے prompt payment discount بھی کہا جاتا ہے early payment discount بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کے یہ دوسرے نام بھی ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے ہیں کیونکہ یہ نام اگر ہمارے ذہن میں ہوں گے تو بعض وقت just terminology کی وجہ سے MCQs وغیرہ کو answer کرنے میں جو یعنی فرق پڑ سکتا ہے تو terminology کا idea ہونا چاہیے کہ settlement discount کو cash discount prompt payment discount early payment discount early settlement discount وغیرہ کہا جاتا ہے example اس کی ہم ایک discuss کر لیتے ہیں ایک item ہے جس کی list price ہے 100 یعنی اس پر جو price لکھے ہوئے وہ 100 پر ہم نے 100 کا ہی fail کیا customer کو لیکن جو ہم نے terms انہیں offer کی ہیں وہ ہیں 210 and 30 basically اس کا مطلب ہے کہ 2% discount ملے گا اگر 10 دن میں payment کر دیتے ہیں نہیں تو net payment یعنی full payment آپ نہیں کرنی ہے 30 days کے اندر تو customer 10 دن کے اندر pay کرے گا تو ان کو 2% discount ملے گا اور وہ 98 pay کریں گے customer جو ہے وہ full amount 100 کی pay کریں گے اگر وہ discount نہیں لیتے اور 30 days کے اندر payment کرتے ہیں obviously start of the time پر ہم 100% sure نہیں ہو سکتے کہ وہ discount لیں گے یا نہیں لیں گے ہم اپنی expectation کی base پر چل سکتے ہیں expectation کی base پر revenue record کر لیتے ہیں اور بعد میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں revenue کو adjust کرنا پڑے تو یہ تو general concept تھا types کا اب یہ جو settlement discount کے اندر different possibilities ہو سکتی ہیں ان کو with example ہم discuss کر رہے ہوں گے اسی ویڈیو کے second portion میں so let's say کہ ہم نے rupees 100 کی sale کی ہے اور customer کو 2% settlement discount offer کیا اگر customer جلدی payment کرتا ہے یعنی early payment کرتا ہے due date سے پہلے payment کر دیتا ہے اب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ ہماری پہلے تو ہمارے end پر ہے کہ ہماری expectation کیا ہے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ expect کرتے ہیں کہ customer جلدی pay کر دے گا would pay early دوسرا ہی ہو سکتا ہے کہ customer جلدی pay نہیں کرے گا اب یہ دو باتیں ہو گئیں اچھا اگر customer جلدی pay کر دے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کو 2% discount مل جائے گا اور وہ 98 rupees pay کر رہا ہوگا تو ہم revenue بھی net amount پہ record کریں transaction record ہو جائے گی no technicality further لیکن اب problem کب آئے گا اگر customer later pay کرتا ہے یہاں پر ہماری expectation سے ہٹ کے بات ہو رہی تو اب یہ ہوگا کہ ہمیں پیسے کتنے ملیں گے اس نے دیر سے payment کیا تو ہم اسے discount نہیں دیں گے تو ہم اسے پورا 100 کا cash لیں اب receivable ہم نے کتنے کا record 98 کا وہ 98 سے ختم ہو جائے گا کیونکہ اب اس سے پیسے ہم نے اور تو نہیں لے نا 100 پورے لے لئے ہم نے پہلے revenue 98 ka record کیا حالان کہ ہمیں 100 ملیں تو اب 2 کا revenue مزید record کریں گے اس طرح 98 revenue پہلے record ہوا تھا 2 کا revenue ہم نے record کیا اس طرح ہم نے total 100 کا revenue record کیا اور ultimately ہمیں customer سے ملے 100 روپیز تو یہ تو ایک angle ہمارا ہو گیا اب دوسری سائٹ پر آتے ہیں جب ہم نے expect کیا تھا کہ customer early pay نہیں کرے گا اس میں دو بات ہو سکتی ہیں کہ customer later ہی pay کرے جیسے ہم نے سوچا تھا کہ نہیں pay کرے گا early بات میں کرے گا وہ بات نہیں کرتا یا پھر ہماری expectation سے ہٹ کے وہ customer جلدی pay کر دیتا ہے تو یہ دو aspects ہو سکتا ہیں جب ہم expect کر رہے تھے کہ customer جلدی pay نہیں کرے گا تو revenue پورے 100 پر record کیا آئیں گے اور customer نے pay بھی ایسے ہی کیا تو اس نے پورے 100 روپیز دی receivable جو 100 کا recorded تھا وہ 100 سی credit ہو کے نیل ہو جائے گا لیکن اب اس میں تھوڑا سا change دیکھتے ہیں کہ customer اگر early pay کر دیتا ہے یعنی expectation سے ہٹ کے بات ہو جاتی ہے تو ہم نے یہ سوچ کیونکہ اب اس سے پیسے لے تو نہیں سکتے remaining 2 وہ discount دینا پڑے گا یہ 2 کا difference ہے یہ revenue کو debit کریں گے تو ultimately آپ دیکھیں پہلے آپ نے revenue credit کیا پھر آپ نے 2 سے debit کیا تو net revenue آپ 98 کا record کر رہے ہوں گے کیونکہ ultimately جو آپ cash receive ہو ہے customer سے sales میں 98 کا ہی ہو ہے اس میں یہ بھی possible ہے کہ discount allowed account debit کر دیں لیکن show sales میں سے less ہو کر ہی ہوگا expense بنائیں گے sales minus discount 2 کا اور 98 پر show کر دیں گے تو جو بھی آپ discount بنے گا اس کو آپ نے sales میں سے less کر نا اس کو الگ expense نہیں بنانا تو یہ concept جہن میں رکھیں گے یہ چار possibilities بنتی ہیں basically یہ کہ اس پہ ہم دوبارہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک expectation سے ہٹ کام ہو جاتا ہے تو total چار possible scenario بنتے ہیں اور ہمیں یہ چاروں کی clarity proper ہونی چاہیے that's all for today have a good day